ہوتے ہوئے فضامِ وحشتِ سنگو سنا کے ہوتے ہوئے قلم ہے رکس میں آشوبِ جان کے ہوتے ہوئے یہیں پہ بیٹھیں وہ لوگ کے جن کے سبب یہیں پہ بیٹھیں وہ لوگ کے جن کے سبب زمین بلند ہوئی ہے آسمان کے ہوتے ہوئے مانا کے بپا ہے پابند سلاسل کشور زمانے میں مگر قیدی کا جوشِ جنو ہر سے بھی بڑا ہے اے لوگوں آنکھیں نہیں کام تو ذرا کھولو دیکھو جنگری ابھی تک سریدار بول رہا ہے وہی انداز وہی لب و لہجہ وہی طلب وہی بھرک وہی چمک وہی دمک یہ بادنوں کی گھن گلج بھی ہے سمندر کی ستگیانی بھی ہے اور جوڑانی بھی ہے تشریف لا رہے ہیں اپنے بابا شہید کمیشن کو زندہ رکھنے والے مولانا مسرور نواز جنگوی زندہ ہے جنگوی زندہ ہے جنگوی مسرور کی شکر میں مسرور کی شکر میں زندہ ہے جنگوی محمد اللہ وحدہ والصلاة والسلام والا عمال لا نبی عبادہ اما بات فرض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معاو اشداؤ وللکفار رہماؤ بینوں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمنوا آہدکم حتی اکون آہب بیلی من والده وولده ورناس اجمعین اوکما قال صدق اللہ وصدق رسولہ النبی کریم اللہ وصدق 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 اللہ وصد محمد سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا ہماری بکشش کا بس یہی سامان ہے مولا درِ شاہِ مدینہ چھوڑ دیں جنت کے بدلے یہ سعودہ ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا تیرے باغی تیرے شاتن بشر اچھے نہیں لگتے تیرا سایا نہ ہو جن پر وہ سر اچھے نہیں لگتے تیرے اصخاب سے مجھ کو محبت کیوں نہ ہو آقا کسے موچے گھنے ٹھنڈے شجر اچھے نہیں لگتے میرے واجب الہترام دوست و حضرگو حال سنت سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان ساتھیوں میرے انتہائی مکرم محترم غلام مصطفیٰ بلوج صاحب جنرل سیکٹری رابطہ کمیٹی پاکستان محترم غلام یاسین صاحب صدر رابطہ کمیٹی پنجاب محترم عمران ہزاروی صاحب اور میرا انتہائی محترم بھائی اور دوست شیخ حمزہ صاحب جن کی پرخلوس دعوت پر یہاں حضری کا شرفہ سے ہوا مفتی حسن صاحب اور دیگر موجزین نے علاقہ خالق کائنات سے دعا ہوں کہ وہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق اور سچ کہنے کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے سیرت ساکی کوسر کے عنوان سے یہ کانفرنس مومن ہے جس میں ابھی تک جو بات سنی تو وہ تو انقلاب پر کی گئی اور یقینا انقلاب لانے والے لوگ کسرت میں ہوتے ہیں یا قلت میں ہوتے ہیں بولے نا انقلاب کتنے لوگ لاتے ہیں یہ لاتا ہے یا ہزار مل کر لاتے ہیں انقلاب بھی ایک ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ملنے والے پھر بعد میں چاہے علاقوں ہو جائیں انقلاب لانے والا اکیلا ہوتا ہے اکثریت تو اکثر ساتھ نہیں ہوتی اکثریت تو اکثر اور اکثریت کوئی حجت بھی نہیں ہے اکثریت حرکانیت اور سچ کی دلیل بھی نہیں ہے قرآن مجید فرقان حمید میں اکثر کا لفظ استعمال کر کے ساتھ یہی کہا ہے رب نے کہ لا یشکروں وہ شکر ادا نہیں کرتے لا یومنوں ایمان نہیں لاتے وہ جانتے کچھ نہیں وہ جہالت پر آمادہ ہیں اکثریت کا لفظ کے ساتھ قرآن میں تو یہی کہا گیا ہے اگر اکثریت ہی فتحیاب ہوتی ہوتی تو پھر اس دنیا میں اسلام نہ تھا اسلام رسالت پناہ نے تین سو تیرہ افراد کی موجودگی میں یہ ارشاد فرمایا اور خالق سے دعا کی کہ اللہ یہ تین سو تیرہ نہ بچے تو تیرہ نام لینے والا کوئی نہیں جواباً ہزار تھے نا تین گناہ بیادات تو آج مسلمان اگر ہم دنیاوی معاول کی طرف دیکھیں تو قلت میں ہے کسرت میں نہیں ہے تقریباً چھے سے آٹھ عرب کی آبادی بدلائی جاتی ہے جو کہ ایک عرصہ سے عالمی مردم شماری نہیں ہوئی جس حساب سے آبادی بڑھ رہی ہے آٹھ عرب کے قریب بدلائی جاتی ہے اس میں مسلمان ڈیڑھ سے دو عرب ہے تو ایک چوتھائی عیصہ ہے اور کسرت کا تعلق جمہوریت سے ہوتا ہے کسرت کا تعلق جمہوریت سے ہوتا ہے جمہوریت میں افراد گینے جاتے ہیں تولے نہیں جاتے گینے جاتے ہیں تولے نہیں جاتے اور اسلام میں افراد گینے نہیں جاتے تولے جاتے ہیں اسلام میں افراد گینے نہیں جاتے تولے جاتے ہیں ان کی وفا تولی جاتی ان کا اخلاص تولا جاتا ہے ان کی محبت تولی جاتی ان کے مقام و مرتبے کو دیکھا جاتا ہے اور جیسا کہ روزِ معاشیہ خالقِ کائنات کی بارگاہ میں جب میں اور آپ پیش ہوں گے تو وہاں پر عمال گینے نہیں جائیں گے تولے جائیں گے وہاں پر بھی عمال تولے جائیں گے گینے کسرت میں چاہے کسی کے ہوں لیکن ایک عمل کئی عملوں سے بڑھ جاتا ہے ایک عمل کئی عملوں سے جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ سیدنا صدیقِ افبر سے عرض کی کہ غار کی ان تین راتوں میں سے ایک دے دیں اور میرے سارے عمال لے لیں میرے سارے عمال لے لیں اور کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر کی نیکیاں اتنی تھیں جتنے آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے تو گنا تو نہیں نا بولے نا تولہ ہے نا اسلام میں تولہ جاتا ہے گنا جمہوریت میں گنا جاتا ہے جہاں ووٹ ہے ہر ایک کا ووٹ ہے آپ ہر طبقہ فکر کے پاس سیاسی بندہ جائے گا اسے ووٹ بھی مانگتا ہے اور حتیٰ کہ وہ شخص جس کو آپ عام حالات میں بلانے بلاتا کوئی نہیں ہے اس سے بھی سیاسی بندہ جا کر ووٹ مانگتا ہے ایسا ہی ہے نا میند ترلا بھی کرتا ہے اس کی تو سب کا ووٹ جمہوریت میں برابر ہے وہاں کوئی شرط نہیں کہ جی ووٹ اس کا ہوگا جو انتہائی نیک سالے ہو پریزگار ہو متقی ہو نہیں ہر ایک کا ہے تو اسلام میں گنا نہیں جاتا بلکہ تولہ جاتا ہے وزن ہوتا ہے کہ مقام کس کا زیادہ ہے مرتبہ کس کا بلند ہے کون ہے جو جس کی تباہ مجھے اور آپ کو کرنی ہے کس کے راستے پر مجھے اور آپ کو چلنا ہے تو رسالت پناہ نے وہ صحابہ رسول مجھے اور آپ کو دیئے کہ جن کے نقش قدم پر مجھے اور آپ کو چلنا ہے تاکہ میں اور آپ کامیاب ہو سکیں سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میرے اور آپ کے لئے محبت عقیدت اور عقیدہ ہے ہر مسلمان بحیثیت مسلمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر آپ کے رسول اور پیغمبر ہونے پر نہ صرف یقین کرتا ہے بلکہ آپ کو آخری پیغمبر بھی مانتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اتباع کو فرض قرار سمجھتا ہے اور اسی کے مطابق عمل پیرا ہوتا ہے خالقی کائنات کا بے پناہ کرم ہے اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو مسلمان پیدا کیا میں اور آپ مسلمان ہیں بحیثیت مسلمان مجھے اور آپ کو جو کوشش کرنی ہے اور وہ کوشش یہ ہے کہ میری اور آپ کی آخرت کامیاب ہو جائے آخری منزل جسے عبدی زندگی کہا جاتا ہے اس میں ہمیشہ ہمیشہ کا سکون ہمیشہ ہمیشہ کی راحت اور جنت میرا اور آپ کا نصیب ہو اس کے لیے مجھے اور آپ کو کوشش کرنی ہے اس کے لیے جو طریقہ کار کتاب اللہ میں وزائے اس طریقہ کار کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں آمنو ایمان لاؤ واملو السالحات نیک عمال کرو بتواسو بالحق کی بتواسو بالسب حق کی تاقید کرو اور صبر کی تاقید کرو پہلا درجہ ایمان کو دیا جاتا ہے عمل کو نہیں دیا گیا کہ عمال جتنے اچھے ہیں جتنے اندہ ہیں اور اگرچہ عمال میں اگر کمی بھی رہ گئی تو ایک سزا اور جزا کے وقت کے بعد بلاخر میرے اور آپ کے نصیب میں جنت ہوگی لیکن اگر ایمان میں کمی رہی تو میری اور آپ کی وقشش ممکن نہیں ہے ایمان میں معمولی سی کمی ہے میری اور آپ کی نجات کا نہیں بلکہ عذاب کا سبب بنے گی وہ ایمانیات جنہیں خالق کائنات نے میرے اور آپ کے لئے لازم قرار دیا ہے جن پر ایمان رکھنا ہر مسلمان کا پہلا اور بنیادی فریض ہے کہ لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کوئی مشکل کشاہ نہیں کوئی حاجت رواہ نہیں کوئی اولاد نہیں دیتا ہے کوئی بارش نہیں برسا سکتا وہ تمام چیزیں جو صرف میرے اور آپ کے معبود سے متعلق ہیں ان میں وہ اکیل ہے یکتا ہے لا شریک ہے اس میں کوئی اس کا شریک نہیں کوئی اس کا مثل نہیں کوئی اس کا ہمسر نہیں کوئی اس کا ساتھی نہیں لا الہ الا اللہ کے الفاظ کے ساتھ میں اور آپ اسے الہ تصریم کرتے ہیں معبود تصریم کرتے ہیں اور اپنی اس پیشانی کو جو اس نے اپنی بارگاہ میں جھکانے کیلئے بنائی ہے اس پیشانی کو اسی کی بارگاہ میں جھکاتے ہیں رسالت پناہ پر ایمان رکھتے ہیں آپ کے آخری پیغمبر ہونے پر ایمان رکھتے ہیں محمد الرسول اللہ کے رب کے پیغمبر اور رسول ہونے پر ایمان رکھتے ہیں آپ کی اطاعت کو فرض سمجھتے ہیں ایمانیات میں سے جنت اور دوزق پر ایمان رکھا جاتے ہیں ملائکہ پر ایمان رکھا جاتے ہیں جنت اور دوزق میں نے اور آپ نے دیکھی نہیں پھر بھی ایمان رکھا گیا ملائکہ میں نے اور آپ نے دیکھی نہیں پھر بھی ایمان رکھا جاتے ہیں جو انبیاء اور رسول گزر گئے میں نے اور آپ نے ان کا زمانہ نہیں پایا تب بھی ان پر ایمان رکھا جاتے ہیں وہ مسائف اور وہ اسمانی کتابیں جو ان انبیاء اور رسول پر اتری ہیں جنہیں میں نے اور آپ نے ان کی اصل شکل کے ساتھ نہیں دیکھا اس کے باوجود ہمارا ایمان اور عقید ہے کہ وہ تمام مسائب اور وہ آسمانی کتابیں جو رب نے نازل کی تھی تمام کی تمام صحیح درست اور رب کا کلام تھا اگرچہ بعد میں لوگوں نے اس میں تبدیلی کر دی اور تبدیلی کے بعد جب کتاب اللہ نازل کر دی گئی تو یہ فیہام بتلا دیا گیا ہے کہ اب دورات زبور اور انجیل پر عمل نہیں ہوگا اب عمل ہوگا تو قرآن مجید پر اب عمر تمہار کتاب اللہ یہ قرآن مجید ہے اس کے علاوہ تمام تر شریعتوں کو کل عدم قرار دے دیا گیا ہے اب صرف شریعت نافذ ہوگی تو شریعت محمد الرسول اللہ کی ہوگی طریقہ نافذ ہوگا تو طریقہ محمد الرسول اللہ کا ہوگا اطاعت فرض ہوگی تو اب حضرت آدم سے لے کر اس سارے سلام تک کسی اور پہمبر کی اطاعت نہیں کی جائے گی اب ابراہیم کی اطاعت نہیں ہے موسیٰ کی اطاعت نہیں ہے نو کی اطاعت نہیں ہے غرض کسی بھی پہمبر کی اطاعت اب نہیں کی جائے گی اس زمانہ میں محمد الرسول اللہ کے مبوس ہونے کے بعد اگر کسی کی اطاعت فرض ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے اور انہیں کی ذات پر میں انہیں اور آپ نے یقین رکھ کے ہوئے ان کی اطاعت کرنی ہے یہ تمام تر ایمانیاں جو میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہیں ساتھی ساتھ رب نے کتاب اللہ کو اتارے اور اس کی ہر ایک آیت کو لاریب بنائے بےمثل بنائے بےعیب بنائے اور اس آیت مبارکہ کے ایک ایک حرف کے لیے مجھے اور آپ کو اسلامی حکم یہی ہے کہ میں نے اور آپ نے اس پر ایسا ایمان رکھ رہے ہیں جو ایمان کامل ہو ایسا ایمان رکھ رہے ہیں جس ایمان میں کوئی شک نہ ہو ایسا ایمان رکھ رہے ہیں جس ایمان میں کوئی صبح نہ ہو کہ یہ لاریب کتاب جو آسمان سے اتاری گئی یہ لاریب کتاب جو خالق کائنات نے اتاری ہے جبریل امین لائے ہیں محمد الرسول اللہ کے نتک محصوم سے جاری ہوئی ہے یہ لاریب کتاب میری اور آپ کی ہدایت کے لیے لازم ہے میری اور آپ کی ہدایت کے لیے لازم ہے جہاں میں نے اور آپ میں اس کتاب مبین کے ہر ایک حرف اور آیت پر ایمان رکھنا ہے وہیں پر اسی کتابِ ہدا ایک آیتِ مبارکہ ہے جس آیتِ مبارکہ میں خالقِ کائنات حکم کرتے ہیں اپنے پیغمبر سے حکم یہ کیا جاتا ہے کہ اِذْ يَكُولُ الْإِسَائِبِهِ اپنے صحابی سے کہیے لِسَائِبِی کا لفظ واضح لفظ ہے کوئی متشابہ لفظ نہیں زمانہ لفظ نہیں کھلا لفظ ہے دوٹوک لفظ ہے اس میں کوئی شکر چھوہ نہیں ہے بغیر اور اس کا معنی عربی زمان میں صحابی یا دوست کے علاوہ کوئی اور نہیں کیا جا سکتا ہے قرآن ایک ملاخت کی کتاب ہے بے شمار الفاظ اس میں اُترے ہیں اور اس سے ہدایت کرنے والے افراد جب اس کو پڑھتے ہیں تو اس کے ایک ایک لفظ سے کئی کئی معنی نکلتے ہیں حتیٰ کہ آپ جب ایمان آپ کے سامنے قرآن پڑ رہا ہوتا ہے تو اسے قرآن پڑھتے ہوئے بھی متشابہ محسوس ہوتے کبھی وہ پڑھتے پڑھتے قرآن کے پہلے سپارے سے پندرے میں سپارے میں چلا جاتے کبھی آخری سپارے میں چلا جاتے غرض اسے بہت اس الفاظ پر متشابہ محسوس ہو سکتے اور ان الفاظ کو اس انداز سے بیان کیا جاتے کہ وہ لفظ جس مقام پر ذکر کیے جاتے ہیں اس مقام پر ان کا مانا علاد ہوتے ہیں اس کا مفہوم علاد ہوتے ہیں لیکن یہ لفظ لسائی بھی ہی کا لفظ کتاب اللہ نے ذکر کیے کوئی زمانہ لفظ نہیں واضح لفظ ہے بغیر اس میں شکر شوا کہ اس کا مانا صحابی کیا جا سکتے ہیں صحابی کے علاوہ اس کا کوئی اور مانا اور مفہوم نہیں بتلایا جا سکتے جسے اردو زمان میں آپ دوست کہہ سکتے ہیں عربی زمان میں اسے صحابی کہا جاتے ہیں اور وہ صحابی جس نے محمد الرسول اللہ کے ساتھ ایسی الفت اور محبت کا ثبوت دیئے کہ قیامت کے دن تک آپ اردو زمان میں بھی اگر کسی کی وفا کی مثال دیں گے کسی کی محبت کی مثال دیں گے کسی کی دوستی کی مثال دیں گے کسی کے قرب کی مثال دیں گے تو وہ قرب کی مثال دیتے ہوئے محابرہ تنبی جو جملہ استعمال کیا جاتے ہیں اس جملے کے لئے الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کی دوستی ایسی ہے جیسے یارِ غار کی تھی ان کی محبت ایسی ہے جیسی یارِ غار کی تھی ان کی وفا ایسی ہے جیسی یارِ غار کی تھی ان کا تعلق ایسے جیسے یارِ غار تھا کہ آج مردو زمان میں بھی جب دوستی کی مثال پیس کی جائے تو جہر غار کی ضرب المثل کو استعمال کیا جاتے انہی الفاظ کو کتاب اللہ کے اندر لیسائی بھی کے انداز سے غالق کائنات پیام کرتے اور حکم فرماتے اپنے معبوب پیغمبر سے کہ اس جکولو لیسائی بھی اپنے صحابی سے کہیے اپنے دوست سے کہیے اپنے رفیق سے کہیے اپنے محبت کرنے والے سے کہیے لا تحسن ان اللہ ہمانا غمت کرو اللہ ہمارے صاحب غمت کرو بولیے نا جہاں کتاب اللہ کے ایک ایک حرف پر میرا اور آپ کا یقین ہے